اسلام علیکم ویورز میں ہوں امران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائف پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں دوستو آج جو واقعہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے حضرت حمزہ کا کفن حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اہد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک وغیرہ آزا کار دیئے اور سینہ چیز کر دل نکالا اور ترہ ترہ کے ظلم کیے لڑائی کے ختم ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حالت میں دیکھا نہائیت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشاد فرمایا کہ اپنے والدہ کو دیکھنے سے منع کرے انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے اللہ کے راستے میں یہ کونسی بڑی بات ہے ہم اس پر راضی ہیں میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی آ کر دیکھا انہا للہ پڑی اور ان کے لئے استغفار کی اور دعا کی ایک روایت میں ہے کہ غزو عہد میں جہان لاشیں رکھی ہوئی تھی ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کو روکو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں میں جلدی سے روکنے کے لئے بڑھا مگر وہ کوئی تھی ایک گھنسہ میرے مارا اور کہا پرے ہٹ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراں کھڑی ہو گئی تو فوراں کھڑی ہو گئی اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لئے لائی تھی کہ میں ان کو انتقال کی خبر سن چکی تھی ان کپڑوں میں ان کو کفن دیا ان کپڑوں میں ان کو کفن دینا ہے ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے اور برابر میں ایک انساری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا تھا ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کے دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انساری کے پاس ایک بھی نہ ہو اس لئے ہم نے دونوں کے لئے ایک کپڑا تجویز کر دیا مگر کپڑا ان کو بڑا تھا دوسرا چھوٹا تو ہم نے کرا ڈالا کہ کرا میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے کرا میں بڑا کپڑا حضرت سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا جو ان کے قد سے بھی کم تھا اگر سر کو ڈھانکا جائے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جائے تو سر کھل جاتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو اللہ اکبر دوستو اس دین کی خاطر دو جہنوں کے بادشاہ کے چٹا کو جس ظلم اور بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا اللہ پاک ان ظالموں کو جہنم وصل کرے گا یقینا ان جان ظالموں کو جہنم وصل کرے گا اور فخر ہے ایسی بہن اور ایسی ماں پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اللہ پاک ان کے صبر کو یقینا اللہ پاک یقینا ان کے صبر کا بدلہ حشر والدین ضرور دے گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے میری آج کا یہ واقعہ اور میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ واقعہ یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی اچھے اچھے واقعہ اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو